ریونڈا بل پاس کروایا گیا زبردستی زور دے کر سیٹے لے کر آخر کار اس کے پیچھے راز گیا تھا ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کیوں یہ ریونڈا بل جو ہے یہ پاس کیا گیا کروایا گیا جبکہ ریونڈا کے لوگ جو ہیں خود برطانیہ آ کر سیاسی پناہ لیتے ہیں بہت سارے سوال اٹھائے گئے جواب بہت سارے ملے گئے اور پھر اوپر سے فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کر دیا گیا کہ یوکے کے اندر الیکشن سٹارٹ کب ہوں گے ریونڈا بل کے پیچھے کیا راز تھا ریونڈا بل پاس کرانے کا کیا راز تھا اور باقی اور بہت کچھ اور آگے کیا ہوگا اب یوکے کے اندر آئیے چلتے ہیں اس کی ڈٹیل میں یہ فائدہ والی آپ کے بہت سارے فائدہ والی یہ ویڈیو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت لوگوں کے گھر بسیں گے اور بہت لوگوں کے اجڑیں گے گھر تو آئیے چلتے ہیں السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد سویدی کی فوری طور پہ جی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا کہ چار جولائی کو یوکے کے اندر الیکشن ہوں گے اور چوبیس مائی کو اپارلمنٹ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا کیوں کہ یہ ایک اصول ہے ان کا کہ الیکشن کی جب تیاری ہوتی تو پھر اپارلمنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے مزید کی بات ہے ہن سے بھی آ رہی ہے اور جو فیصلہ ہو چکا وہ سیف ہو گئے فیصلے جیسا کہ ریونڈا بیل کا جو ہے وہ کیس وہ پارلمنٹ سے پاس ہو گیا اور فوری دور پہ الیکشن کا آرڈر کر دیا گیا اب یہ سمجھنا ہے تھوڑی سی بات کو کہ یہ ہے کیا یہ مسئلہ کیا تھا یہ پولیٹک کیا تھی یہ پولیٹک یہ تھی کہ پرائیم منسٹر صاحب جو ہے رشی سنیک صاحب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو جو گورنمنٹ جو برٹش لوگ ہیں وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فارنر کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اب رشی اتنا ہے یوکے کے اندر پورے یوکے کے اندر آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ فارنر ہی نظر آئیں گے انہوں نے گیم یہ کھیلی کہ جی ان سب کو نکال دیا جائے گا ہم یہاں پہ نہیں رکھیں گے ان لوگوں کو خاص طور پہ ازائلم کیونکہ ازائلم سکر جو ہے نا وہ دن پہ دن بڑھتا جا رہا تھا اور جو مقامی لوگ تھے وہ تنگ تھے جو گورے تھے خاص طور پہ ایشن تو نہیں تھے کیونکہ ان کے تو ریلیٹیو وغیرہ جو بھی تھے وہ وہاں پہ آ رہے تھے اور ان کو تو خوش ہی تھی تو گورے جو تھے ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے ووٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ بل پاس کروایا کیونکہ یہ بل کافی دیر سے پینڈنگ بڑھا ہوا تھا ہلکا کام ہو رہا تھا لیکن آواز یہی اٹھائی گئی تھی جب پرائیم منسٹر صاحب آئے تھے کہ ہم اس کی صفائی کریں گے یوکے ہی تو انہوں نے یہ سہارا لیا کہ ان کو ہم نکالیں گے اور جیسا کہ بل بھی پاس ہو گیا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب الیکشن رکے ہوئے تھے کہ جی جیسے ہی یہ کام ہوگا ہریونڈا بل پاس ہوگا میں فوری طور پر الیکشن جو ہے اس کا آرڈر کر دوں گا اور علام کر دیا جائے گا الیکشن کا اور میں دوبارہ سے پھر سیٹ پہ آ جاؤں گا اب بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے خاص طور پر لیور پارٹی کو لیور پارٹی بھی اب میدان میں اتر آئی ہے لیور پارٹی جو ہے وہ فورنر کے حق میں ہے ان کو حق دینا چاہتی ہے کیس بھی کی ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر لیکن اب اپالیمنٹ بند ہو گیا چوبیس کو چوبیس بھائی کو بند کر دیا جائے گا تو اب لیور پارٹی جو نیچے آئی ہے کودی ہے میدان کے اندر بہت اچھا کام کیا ہے لیور پارٹی نے اب ان لوگوں کا بھی ایک فرض بنتا ہے جن کے پاس وورد دینے کا حق ہے جن کے پاس وورد دینے کا حق ہے اگر تو وہ لیور پارٹی کو وورد دیتے ہیں تو لیور پارٹی جو ہے وہ آ دے گی اور وہ بالکل ختم کر دے گی اس چیز کو پھر سے دوبارہ سے جیسے لوگ آ رہے تھے ویسے آنا شروع ہو جائیں گے یوکے کے اندر اور یہ بھی دیکھئے کہ جو سپاؤس کے لیے شرط رکھی گئی تھی بہت بڑی شرط تھی یہ کہ آپ اپنی فیملی کو تب بلا سکتے ہیں جب آپ کی اتنی سیلری ہوگی غالباً 29,000 پونٹ پہلے 18,600 تھی تو اس وقت لوگ اپنی فیملی کو ایزی لی جو ہے بھولا لیتے تھے اب سخت کر دی گئی ہے شرائط بھی کہ جی اتنی سیلری ہوگی تو آپ اپنی فیملی بلا سکیں گے وہ کیوں سخت کی گئی اسی لیے سخت کی گئی تھی کہ لوگ نہ آئیں یوکے کے اندر پابندی لگا دی جائے کہ اور فیملیز جو ہیں وہ نہ آئے جو ورکر آرڈی اس وقت یوکے کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے اوپر اتنی پابندی لگا دی جائے اتنی سلری جو ہے اس کی شرط رکھ دی جائے کہ نہ کسی کی ہوگی اور نہ کوئی آئے گا تنگ آگے یہ لوگ خود ہی جو ہے اپنے اپنے کنٹریز کو واپس چلے جائیں گے اور لیبر پارٹی یہ نہیں چاہتی تھی نہ چاہتی تھی نہ چاہتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتا ہے لیبر پارٹی اگر جیتی ہے تو پھر دوبارہ سے وہی رونک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے نقصان اب کس کا ہوا ہے نقصان ہوا ہے ان لوگوں کا کہ جو بھاگے ہیں وہاں سے ریونڈا کے نام کے اوپر کہ ہمیں ریونڈا جو ہے بھیج دیا جائے گا باتیں تو بہت ساری ہیں خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن جب ایک ویڈیو میں بنائی جائیں تو وہ ویڈیو ہو جاتی ہے بہت لمبی پھر آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں کیونکہ باتوں کے اندر جب باتیں کی جاتی ہیں اس کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ کسی کے مطلب کی نہیں ہوتی لیکن وہ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کو پوری بات کی جو ہے وہ سمجھ جائے تو اس وجہ سے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی بلکل یہ بکواس ہے اس کو کیا سننا چھوڑیں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہی کام کی بات کی جائے جو کام کی بات ہوتی ہے اب چار جولائی کو الیکشن ہے غالباً سولہ سترہ جولائی جو ہے وہ اپارلمنٹ دوبارہ سے اوپن ہوگا دوبارہ سے کام شروع ہوگا جو بھی پارٹی جیتی ہے تو اگر تو وہی پرانی والی پارٹی آ جاتی ہے تو پھر تو وہ پکی بات ہے کہ وہ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا ہوگا ہے بہرحال جو بہت ساری پارٹییں ایسی ہیں بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں یون ویز جیسے کہ انہوں نے بھی بڑا کوٹ میں جو ہے وہ کیس کیا ہوا تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے تو اب اگر آ جاتی ہے لیور پارٹی تو لیور پارٹی کو چاہیے کہ اس طرح جس طرح یہ پہلے چل رہا تھا یا ہوا تھا کہ فیک جو تھے ورک پر مرشو کیے جا رہے تھے لوگوں کے لیے اور جو ایجنڈ حضرات تھے اگر وہ دس ہزار پاؤنڈ کی چیز تھی تو اس کو پچیس ہزار پاؤنڈ اٹھائیس ہزار پاؤنڈ اس کے چارجز کیے جا رہے تھے یہاں پہ جب پہنچتے تھے تو آگے کام نہیں ہوتا تھا کام ہی نہیں ہے جی آپ خود دھونے کام جب وہ پیسہ پکڑتے ہیں اس وقت تو کہتے ہیں جی ہر چیز آپ کے لیے ریڈی ہے آپ کو رہائش بھی دی جائے گی آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا آپ کو ٹرانسپورٹ بھی دی جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ نوکری بھی ملے گی اور پانچ سال کا یہ آپ کا ایگریمنٹ ہوگا آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تو جیسے ہی یہاں پہ پہنچتے ہیں آگے سے کوئی کام نہیں ہوتا ان کے لیے وہ بچارے نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں اور اس قسم کے جو وقت پامڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر بندہ کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ٹیکس دینا ہوتا ہے آپ نے منتلی ٹیکس دینا اور ٹیکس آپ نے کہاں سے دینا پھر ایک تو لالت جو یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنا پیسہ خرش کر کے آئے ہیں اور بعد سے یہ اتنا پیسہ خرش کر کے آئے ہیں تو واپس کیسے جائیں آپ اب ظاہر ہے چوری رہیں چوری کام کریں ٹیکس ادا کریں تو یہ پھر لیبر پارٹی کو یہ چیزیں ختم کرنی ہوں گی اس کے اوپر سخت ہی کرنی ہوگی کہ اس قسم کے فیک ویزے جو ہیں فیک ورک پامڈ جو ہیں یہ نہ ایشو کیے جائیں جو اریجنل چیز ہے وہ ہی ایشو کی جائے اور یہ تو پہلے بھی ہے کہ مطلب جو ایمیگریشن ہے وہ کافی کرتی ہے اس معاملے میں بھاگ دور کہ جی کہ وہ فیک چیز نہ ہو لیکن پھر بھی اب کمپیوٹر کا زمانہ اور دنیا بڑی تیز ہو چکی ہوئی ہے وہ اپنے اپنے کام جو ہیں وہ دکھا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکال لیتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب الیکشن کے بعد کوئی بھی پالڈی آتی ہے تو پھر یہ ریونڈا بل کا کیا ہوگا جو سوچنے کی بات ہے جو ریونڈا والے لوگ ہیں جو ریونڈا میں رہتے ہیں وہ اگر یوکے میں آکے ازائلم لیتے ہیں تو وہ کیوں لیتے ہیں تو اسی کنٹری کے اندر اٹھا کے یہاں سے ازائلم سکر جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے اور کہا ساتھ میں یہ جا رہا ہے جو خود اپنے آپ کو آگے سلنڈر کرے گا اس کو پانچ سال کا پیکش دیا جائے گا تو پانچ سال کے بعد کیا ہوگا پانچ سال کے بعد کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا ان کو یوکے واپس بلایا جائے گا یا ان کو کہا جائے گا جی آپ کا ہمارا پانچ سال کا معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا یا پھر یوگنڈا گورنمنٹ کو ریونڈا گورنمنٹ کو اور پیسہ دیا جائے گا کہ لو جی سمالیں ان لوگوں کو ہماری جان چھوٹی رہے یہ فیصلہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے اب یوکے کے اندر دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ الیکشن کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نکلے گا اور آپ کو بھی سب کو پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا تو جیسے ہی کوئی نئی انفرمیشن آئے گی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے جائے گی مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ